ہر ماں کی پرنم آنکھوں میں ہر باپ کے ٹوٹے خوابوں میں ہر بہن کی علجی سانسوں میں ہر بھائی کی بکھری یادوں میں تم زندہ ہو تم زندہ ہو اے میرے وطن کے شہزادوں تم زندہ ہو کوئٹہ کلب میں سانے پشاور میں شہید ہونے والے نننے شہداؤں کی یاد میں کل پاکستان یک جہتی مشاہرے کا اعتمام کیا گیا جس میں ملک کے نامور شائر عدیب اور دانشوروں نے شرکت کی اور اپنے اپنے کلام میں نننے شہداؤں کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت ممنون حسین کا کہنا تاکہ قوم پیسلہ کر چکی ہے کہ اب دہشتگردوں کا کلا کما کیا جائے گا حسرت کی چتائیں کئی خوابوں کے جنازے ہر سمت نظر آتے ہیں اپنوں کے جنازے تکلی وہاں خوشبو کا تعاقب نہیں کرتی جس شہر میں اٹھنے لگے پھنوں کے جنازے پاکستانی قوم نے اب یہ تہیہ کیا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ ان بدکماش لوگوں کا پلاہ کما کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو صفحہ حسی سے مٹھائے جائے گا تقریب میں شریک کمانڈر صدرن کمانڈ لیپٹینن جرنرل ناصر خان جنجوہ کا کہنا تھا کہ بچوں پر حملہ کرنے والے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کے خلاب ہم جنگ کریں گے صرف قوم ساتھ دے ہم لڑنے کے لیے کافی ہیں ہم بہت ہیں کافی ہیں لڑنے کے لیے صرف آپ سب کا ساتھ چاہیے انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں ان پر سبکت اتا فرمائے گا کلمہ یاد کرایا کیوں تھا اور علی اصغر کی روح پکاری ہوگی اور علی اصغر کی روح پکاری ہوگی میرے بھائی جیسا کلمہ تم لوگوں نے یاد کیا ہے سانے پشاور کی یاد میں منقدہ مشاعرے میں شورہ کرام نے دل کو چھو دینے والی شاعری نے ایک طرف سما بان دیا دوسری طرف شمعے روشن کر کے اپنے ننے شہدہ کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی کیمرامین خورم شہزاد کے ساتھ شانواز بلوچ دنیا نیوز کوئٹا موسیقی